بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یا دوسرے تیسے جس طرح بھی ٹائم کی مناسب سے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے اور دوستوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ایسی کسے کہتے ہیں بجنی کسے کہتے ہیں وولڈ وارڈ اس طرح کی جو بھی انفارمیشن ہے یو پی ایس کسے کہتے ہیں اس طرح کی انفارمیشن ڈیلیور کرتے ہیں اور پھر بچوں سے سوال جواب ہوتے ہیں اس مطلق کے یہ کیا چیز ہیں بچوں کے علم میں بھی کچھ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں اس سوالے سے ابھی ہم سجاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو ایسی ہے ایسی کسے کہتے ہیں ایسی کے مینی کیا ہے ایسی کی تعریف کیا ہے جی اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد سجاد ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کسے کہتے ہیں جو ہمارے روم کے اندر لگا ہوتا ہے کولین پیدا کرتا ہے اس کو ہم ایسی تو کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسی اس کو کیوں کہتے ہیں یا اس کا ڈیفینیشن کیا ہے تو ہمیں بس اتنا بتاؤتا ہے کہ کولینگ ہو رہی ہے یہ وہ ہو رہا ہے کیسے ہو رہی ہے کہ ایک کمرے کے اندر لگا یونٹ باندھ یونٹ کولینگ کیسے کر رہا ہے تو آج ہم آپ کو یہ ایسی کی طریقے کہیں گے ایسی ڈوائیس یا ایسا آلہ جو ہمارے ارد گرد کی ہوا کو کھینج کے مطلب کے اندر لے کے اسی کو اسی کی کولینگ سے مطلب ڈھنڈا گرید کے محول کو چینج کرنے کا نام ایسی ہے جیسے مطلب کے کولینگ میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو ایسی کہتے ہیں تو جی دوستو کل ہم نے بچوں کو سبق دیا تھا ایئر کنڈیشنر کسے کہتے ہیں ایسی کسے کہتے ہیں تو آج ہم باری باری ان سے پوچھیں گے تاکہ بچوں کو ایئر نالج میں اضافہ ہو رہا ہے اسی کسے کہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام حمد سجاد ہے جیسے کہ کال بھی ہمارا ایک سیشن ہوا تھا چھوٹا سا تو صاحب بہی نے ہمیں تھوڑا سا جو پڑھایا تھا اس کے مطلب صاحب بہی ہم سے پوچھ رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کن چیزوں پر مجتمع ہوتا ہے ایسی کے چار فیکٹر ہوتے ہیں مین فیکٹر جیسے کہتے ہیں جیسے کہ ایک ہم بلڈنگ بناتے ہیں اس کے ستون یا پلر کہتے ہیں ایسی ایسی کے بھی چار فیکٹر ہوتے ہیں تو ایسی کا سب سے پہلا فیکٹر ہوتا ہے کہ جو ہمارے اید گلد کے محول کا جو تمپریچر ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے شابہش روم میں اندر ہیٹنگ یا کولنگ کو کنٹرول کرنا کہ اگر ہیٹ ہے تو اس کو کولنگ میں کنورٹ کرنا گرمیوں کے اندر ہم بٹر آن کرتے ہیں تو ہیٹ جذب کر کے کولنگ اس کو کنورٹ کرتا ہے تو دوسرا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ ایسی جو ہوا کے اندر جو نمی مجود ہے نا اس کو جذب کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے تو کیونکہ جب ہم دن آتے ہمارا اندر دم اٹھ رہا ہوتا ہے تو اسی فوراں ہوا کو ہی کنٹرول کر کے اسی فضاء کو ایئر میں خوشگوار بنا دیتا ہے اور جو تیسرا فیکٹر ہے وہ ہوا کے اندر جو اس کی ہوتی ہے ایئر گردو گبار جو ہوا کے اندر ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے فلٹر اسی مقصد جو اس کے اندر فلٹر ہوتے ہیں جو ہم اسی سروس کرنے کے لئے اسی کی سروس بھی اسی لئے کرواتے ہیں جو فلٹر کے اندر جتنے جامز بغیرہ جراسیم جو ہوتے ہیں اس کو بھی کلین کر دیا جائے تو ہوا کا جو ایسی کا جو چوتھا فیکٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ ہوا کی جو سپیڈ ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ اگر ہم جیسے پنکھے کا جو ڈیمر ہوتا ہے کہ ہم اس کو کام یا سلو کرتے ہیں اس طرح اسی کے بٹن سے اس کو ہوا کی سپیڈ کو بھی کام یا سلو یا زیادہ کیا جا سکتا ہے جی والسلام عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام ہے ابو وکر صدیق یہ سر بھائی ساجد بھا ہمارے سر ہیں استاد بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں یہ ہمیں ہر روز ایک کلاس دیتے ہیں اس میں یہ ہمیں ساری جو ہمارا فری جیسی کا کام ہے اس کے مطلق ہمیں بتاتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا اے سی اے سی کیا چیز ہے اے سی علاقے کے جو اسیسٹنٹ کمیشنر ہوتا ہے اس کا نام بھی اے سی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اے سی ہے جو ہم ہمیں ہماری جو ہمیں اس ہمارے محول کو صاف کرے یعنی کہ ہمیں جو شخص اس کے نیچے بیٹھتا ہے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے شاوش اس کے نام چار ستون ہوتے ہیں فیکٹر ہیں شاوش درجہ ہرہ رد کو کنٹرول کرتا ہے ایک اس کا یہ ہے اور دوسرا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ ہوا میں موجود نمی اس کو کنٹرول کرتا ہے تیسرا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ جو اسکتر گردو گبار ہوتی ہے اس کے اندر دو فلٹر ہوتے ہیں کسی کے اندر تین بھی ہوتے ہیں یہ اسی کا مادل کی مادل جو اس کا ایڈ پینڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنے فیلٹر ہیں یہ فیلٹر گردو گبار کو کنٹرول کرتے ہیں اس ہمارے ہوا میں نہیں آنے دیتے اس کو اور سروس کرتے ہیں ہم اسی لیے کہ جو اس کے اندر گردو گبار جمعی ہوئی ہے وہ ہم پانی سے صاف کر کے واش کر کے کلین ہو جاتا ہے اسی ہمارا اور یہ چلتا ہے پھر صحیح چلتا ہے چوتھا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ ہوا میں چوتھا فیکٹر ہوا کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے اسلام اسلام علیکم میرا نام حمد اسمان ہے شاباش اے سی کے مطلع کا آپ نے بتانے کے اے سی کسی کہتے ہیں میرا نام اسمان ہے اور ساجد بھائی ہمیں روز ایک شیکشن دیتے ہیں جس میں ہمیں اے سی فریج کے مطلع کلاس دی جاتی ہے اور بھائی نے ہمیں کل جو کلاس دی اس میں ہمیں جو سکھایا پڑھایا آج ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس میں یہ سوال موجود ہے کہ اے سی کسے کہتے ہیں اے سی ایسی مشین ایسی ڈوائز یا ایسی مشین جو احرارت اور ٹمپریچر کو کنٹرول کرے اور وہاں پر موجود انسان کو سکون فراہم کرے اے سی کہلاتی ہے ایسی کے مین چار ستون ہیں جنہیں ہم فیکٹر بھی کہتے ہیں ہوا میں موجود نمی کو کنٹرول کرنا دوسرا فیکٹر ہوا میں موجود گردہ گبار کنٹرول کرنا تیسرا فیکٹر اس کا ہوا کو کنٹرول کرنا هوا کی سپیڈ کو کنٹرول کرنا اور چوتھا فیکٹرِ اس کا ہوا میں گردو گبار کو کنٹرول کرنے شاباش شاباش شاباش